میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری مدینے کی جانب نہ کیسے کھیچو میرا دین اور ایمام دینے میں ہے میراج جو متعلق چند اشار نے میں بار بار ایک ساتھی نہیں آکھا ہے چلے لینے کیا میں اول ذکر کر دیں وہاں پھر دعا کریے آقا بانے کہنے خاص مہمان رب نے بلایا سوڑے نو یہ ہو دا صدہ جی راب دی دا قرآن اور رب نے بلایا سوڑے نو مکیوں چالے کے تھی اکسا جی آئے نے مکیوں چالے کے تھی اکسا جی آئے نے سارے نبی راب دی او تھے ہی بھلائے نے سارے نبی راب دی او تھے ہی بھلائے نے سارے نبی آن تھی بڑے نے ایمام اور رب نے بلایا سوڑے نو یہ ہو دا صدہ جی راب دی دا قرآن اور رب نے بلایا سوڑے نو سا رب نے بنایا سوڑنو یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذل جلال والکرام نسألک موجبات رحمتکا وعظائم مغفرتکا والغنیمت من کل برن والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا حمان إلا فرجته ولا دینن إلا قزيته ولا مریضن إلا شفيته ولا حاجتاً هي لکرزاً قزيتها يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلائی ودرك الشقائی وصوی القزائی وشماتة الأعزاء ونعوذ بك من الحم والحزن والجبن والکسل ونعوذ بك من غلبة الدین وكهر الرجال اللهم انا اللهم رحمتک نرجو فلا تکلنا إلى أنفسنا افتر فتائین أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم موفقنا لما تحبو وطروا يا الله جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما میرے مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتیں گروں میں ہسپتالوں میں اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کو تانیوں سے درگزر فرما میرے مولا کریم جتنے مسلمان معاہدین فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ اس ادارے کی اس مسجد کے بانی حافظ محمد اسلم صاحب اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اللہ اس مسجد کے اس جماعت کے جتنے بھی بزرگ دنیا سے چلے گا اللہ سب کی مرقدوں کو ٹھنڈا کر دے اللہ سب کی قبروں کو روزتوں میں ریاض الجنہ بنا دے میرے مولا کریم جماعت کے اس مسجد کے جتنے بزرگ زندہ ہیں اللہ ان کو خیر و عفیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ان کا سایہ ان نوجوانوں پر اور اس جماعت پر تعدیر قائم فرما میرے مولا کریم اس مسجد کو ادارے کو مینارہ نور بنا دے اللہ اہل علاقہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اللہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے میرے مولا کریم اس مسجد کو اس کے خطیب کو امام کو معامنین کو منتظمین کو بانیان کو ہمارے آج کے مزبان کو کھانا پکانے والی خواتین کو اللہ سب کو برکت اطاف فرما اللہ کوئی میرا بھائی بیمار بیٹھا ہے مجلس میں شفاہ دے دے اللہ کو میرا بزرگ بیمار بیٹھا ہے شفاہ دے دے اللہ کوئی بھائی مقروض آیا کرزے دور کر دے اللہ کو پریشان آیا ہے پریشانیاں دور کر دے اللہ کو دکھی دل لے کے آیا ہے دکھی دل کو دکھ دور فرما دے اللہ کوئی میری بہنہ بے اولاد ہے اللہ اسے اولاد اطاف فرما اللہ کو میری ماں بہن گریل معاملات کی وجہ سے پریشان ہے اللہ پریشانیاں دور فرما میرے مولا کریم بہت ساری دعاوں کی درخواستیں ہیں اللہ تو سب کی ساری پریشانیاں دور فرما دے اللہ تجھ سے تیرے بندے جو مانگتے انہیں عطا کر دے اللہ 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 تُو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تُو بڑا مہربان ہے اللہ ہم گناہگار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم سیاہکار ہیں تیری رحمت کے یقیناً طلبگار ہیں اللہ ہمانے بندوں کے خالی کشکولوں کو اپنی رحمت سے برپور کر دے اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اللہ ہم تیرے بندے ہیں اللہ ہم بڑے ہی اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں اللہ ہم اپنے تمام تر گناہوں کا اطراف کرتے ہیں تُس سے معافی مانگتے اللہ ہمیں معاف فرما اللہ تجھے معافی مانگنے والے پسند ہیں ہم معافی مانگتے اللہ ہمیں معاف فرما اللہ تجھے روتے چہرے پسند ہیں اللہ ہم رونے والے چہرے بنا کے معافی مانگتے اللہ ہمیں معاف فرما اللہ تجھے ہاتھ جوڑے پسند ہیں اللہ ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانکنے میں معاف فرما دے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے اللہ ملک پاکستان کے حال پہ رحم کر دے اللہ ہمیں پہرانوں سے محفوظ فرما اللہ مہگائی کے عذاب سے محفوظ فرما میرے مولا کریم وطن عزیز کی خیر فرما اللہ وطن عزیز کی خیر فرما میرے مولا کریم آج کے اس پر رام کا اتمام کروانے والے میرے جتنے بھی بائی ہیں دوست ہیں بدرگ ہیں جس نے جتنا بھی تعامن کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولی سے نواز دے اللہ تیرے بندے رات گئے تک تیرے گھر میں تیرا ذکر سننے کے لیے بیٹھے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما اللہ ان کا سننا سنانا قبول فرما اللہ علماء اکرام کا بیان کرنا قبول فرما میرے مولا کریم اینہ چیز کا بیان کرنا قبول فرما اللہ بیان میں اگر کوئی کمی کتائی رہ گی ہو اپنی لحمت سے درگزر فرما اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی دے دے جو ہم نہیں مانگ سکے تو غیب کا علم رکھتا ہے جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ بن مانگے ہمیں عطا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطب علينا انکا انتا تواب الرحیم وصلى اللہ تعالیٰ على خیر خلقه محمد وعاله واصحابه اجمعین برحمتك